مخدومہ نے بسم اللہ خود بڑی اور تلوار کی طرف دے کے فرمایا علی کی تلوار بسم اللہ تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پارے تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر سر جی انج پرشان بات ہو تو میں کھا کھنا پڑھا شاکسا تھوڑے جب مسکورہ ہو تھوڑے جب ہاتھ سا ہو تو نوکری ہو گئی تلوار نے کہا تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور ہاتھ کھول لیں تلوار نے کہا علی کی تلوار علی کے گھوڑے سے کہہ رہی ہے تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر کے گھر میرے غزب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر جو بندہ مانگتا ہے میرے مولا علی سے وہ ہاتھ اٹھا کے ان ہاتھوں کو سلام کرے جو نہیں مانگتا اس کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب تلوار میرے مولا دے رہوار نے الگلٹے کی تھی ہے میرے غزب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر تلوار نے کہا علی کا گھوڑا مجھے پہچان اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی یہ میار ہے کوٹ موان پڑھنے کا یہ لطف کوٹ موان پڑھنے کا جڑ پچھے بھٹھے ہیں حد سے آ کے بولو ہائے دری میرے گزاری سمجھ آئے رہی ہے اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح اچھا یہ سلسلہ بھا ہوا بھوں لمحی قرآن دی کا سمیں چلا میں گل سمجھا سکتا اتری ہوں آسمان چھکے اور ڈرن علی گالی نہیں ہے میرے مولا علی تذکر خدا دی کا سمیں بھا میں شیعہ بھائی یا بھا میں علی سنت بھائی ہو اے میں کرنٹ آر کرماؤ علی دا ذکر ہوئے تا چہرے کھل جا ہونے چاہیے تو آنواری واری میں اس کیندہ اس وجہ تو پہاں کیونکہ یاد رکھا ہے کرنٹ کرنٹ ہوتا ہے کرنٹ جو ہوتا ہے وہ کرنٹ ہوتا ہے ہیٹر میں لگاؤگے تو گرمی نکلے گی اے سی میں لگاؤگے تو سردی نکلے گی کرنٹ ایک ہوتا ہے سامنے سے زرف بدل جاتا ہے علی کے فضائل میں بھی کرنٹ ہوتا ہے حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو دل جاتا ہے ہاتھ اچھے کر کے نعر آئے ہائے دری پتہ لگے حلالی خون ہے علی دا ذکر ہے چہرے تے توسعہ جاوے خدا دیگا سمیں اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح تلوار نے کہا تُو علی کا گھوڑا ہے تیری اپنی شان لیکن مجھے دیکھ مجھے دیکھ تُو جانتا ہے کہ میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کی قسم قرآن میں کھائی گئی ہیں عزتِ حسین کی قسم آیامِ محرم ہے لیکن آج کوٹ عبد المالک لاہور مجھے لگتا تھا کوئی جشن کی داد ہے اے وکھیائے قرآن پڑھنے لے چہرے نال میری گلے باقی ادھا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح اب گھوڑے کی باری آئی میری مخدومہ نے گھوڑے کی طرف دیکھا علی کا گھوڑے نے علی کے سہن کا مکمل چکر کاٹا چکر کاٹ کے علی کا گھوڑا پھر دوبارہ اپنے کٹہرے میں آیا اور اپنے سر کو جھٹکا دے کے کہتا ہے مخدومہ اسے سمجھائیں اوہ میرے مولا کی تلوار مانا کہ تُو عظیم ہے آیت کے طور پر تُو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کا جڑے نہیں سمجھے مانا کہ تُو عظیم ہے آیت کے طور پر بھائی جان میں قرآن پڑھوں مانا کہ تُو عظیم ہے آیت کے طور پر تُو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر جڑے فرنٹ سے بیٹھے ہو تُو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر مانا کہ جبرائیل بچاتا ہے اپنے پر لیکن مجھے پہچان میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ رہ گزر نبی نظام مجھے اپنے مجمع سے کہیں کہ اس ایک مشکل بیعت کی قیمت دے دیں اس کے بعد میں مشکل بات کروں تو جناب بے شک مجھے حکم کر دیجئے گا یائیلی یائیلی تُو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر مانا کہ جبرائیل بچاتا ہے اپنے پر میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ رہ گزر علی کے گھوڑے نے کہا علی کی تلوار مانا کہ تُو ہے نکلی ہوئی سل سبیل سے میں نے حیات پائی ہے اسمت کی جینس ہے آئے ہائے 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 کوٹ مومن میں تیرے میار مسلام کرا اے حد شال امام رضا دی زرین المہ سویں جڑے اتنی یوکھی گلت ہے اچھ دے بہن حد شاہ کے بولو ہائے دری مانا جوانی مانے مانا کہ تُو ہے مانا کہ تُو ہے نکلی ہوئی سل سبیل سے میں نے حیات پائی ہے اسمت کی جھیل کل وہاں بیٹھ کے ہم غالب سودا درد آتش غالب زوک انیز دبیر داغ جوش جگر فراق ساہر فیض منیر فراز جون ایلیہ موسی نکوی اور عبداللہ حسین سے لے کے بانو قدسیہ اور قرآن تُو ہے نیدر سے لے کے پتہ نہیں کیسا کیسا نام ڈسکس ہو گیا میں چھٹے مصر تک پہنچنے کا انتظاری نہیں کراتا میں پہلے مصر پہ وہی داد طلب ہوں اس نے کہا تھا سوار نوک پلک عبروں میں خم کر دے گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے میں مصر پڑھوں جہاں بیٹھے ہیں مجھے وہاں سے دعا چاہیے علی کے گھوڑے نے پورے سوہن کا چکر کٹا کٹہرے میں آکے کھڑا ہوا سر کو یہ پہلا مصرہ ہی پورا کسید ہے سر کو جھٹکا دیا مخدومہ کے سامنے سر جھکا کے نا کہتا ہے مخدومہ اسے سمجھائیں اس سے کہیں مجھے پہچانیں میں مانتا ہوں قرآن میں اس کا ذکر ہے لیکن اسے بتائیں اوہ علی کی تلوار میں علی کا گھوڑا ہوں مجھے پہچان علی کی تلوار ادھر دیکھ نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے جڑے ہاتھ بلاندن ہون بلاند رکھا ہے ایسا موقع بہت کم بات ہے ہاتھ نیچے نہ کرنا مولا کے واسطہ ہاتھ اوپر رکھنا دوسری بیعت قبول کر اوہ علی کی تلوار مجھے دیکھ نازل ہوئی ہے تو نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے دامن میں مجھ کو دانہ کھلایا بطول ایک ہوت مومن ایک گربل گامش آئے ملکے 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 ہاتھ بلاند نہ رہے ہائے ڈری نازل ہوئی ہے تو ادھر آئیے نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے دامن میں مجھ کو اج تو بات کسی زاکر نو اے نہیں یا کھنا بھی ہونے چھڑ دے بہت اچھا میرے سے پہلے پڑھے تھے کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتے اگلی نسلیں آگے آنی چاہیے اگلے چہرے آگے آنے چاہیے آنے والوں کی حسلہ آوزائی کرنی چاہیے گزارش میں چھوٹا بھراؤں دے ناتے نال اتنی منت کر سکتا میمان ہونے دے نال نال مطالبہ بھی کر سکتا کہیں زاکرن میں نہیں آنکھنا بھی چھڑ دے میرے تو ہزار گنا چنگا میرا بھراؤ پڑھ دا پی آئی اور یہ کوئی سہرہ سے یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھنا یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے جس میری سمجھ آ رہی ہے سب ہم سے اچھے ہیں خدا کی کہتا خاکے پا بھی نہیں کھونے اگلی بار ہنج میری بان چھکی ہونے تو میرا کام ہو گئی نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے دامن میں مجھ کو دانہ کھلایا تو اسی کوٹ آلیں صرف اتنا ویکھو میں گل کے ڈی بریقی چلائے نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے اتنا زور لگانے کے بعد اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد دینا قانون سماعت کی خلاف ورزی ہے کچھ محفل کے آداب ہوتے ہیں ایک کتاب ہے تہذیب الاسلام وہ لے کے پڑھئے گا مسجد میں پہلا قدم لے کر پہلا قدم نکلنے سے دستخان پہ بیٹھنے سے لے کر چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے خدا کی قسم ایک ایک چیز اس کتاب میں درج ہے اتنی بڑی داد کے بعد داد بنتی نہیں ہے لیکن اگر مصرہ ڈیزارف کرے تو بڑے آرام سے گھوڑے نے کا تلوار تیری شان تو اپنی جگہ لیکن ادھر دیکھ نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا ہائے ہائے واہ واہ مجھے پالا رسول نے دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے تلوار میں بھی تو علی کا گھوڑوں تُو نے نہیں پہچانا تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول نے تُو نے مجھے صرف علی کا گھوڑا سمجھا میں کہہ رہا ہوں مجھ پر سواری کی ہے خدا کے رسول خدا کے کیمرمن کل تو میرا ویڈی تیرا کیمرہ وچکار ہوئے میں ترہ دن تو انہیں نادہ پیان لیکن میری گل آج میں ڈائریکٹ آک رہا کیمرہ کل تو وچکار ہوئے مجھ پر سواری تے آج اتھو آخری وری ویڈیو بڑھا میں نے بندہ دس جڑھاز نہیں چاہتا مجھ پر سواری کی ہے خدا کے رسول نے مجھ پر سواری نہیں آیا وہ بندہ جس نے اتنا خوبصورت استعمال ضائع کر دیا گھوڑا کہتا ہے تلوار مجھے پہچان مجھ پر سواری کی ہے خدا کے رسول نے تُو نے نہیں پہچانا دنیا کی کل وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالہ ہوا ہے اللہ اکبر حسن زرچہ زینب کی ماں کے ہاتھ کا ہون اگلے بند پڑھئیے اتنا مقدمہ کافی ہے پالہ ہوا اب بات آگے کی کرتے ہیں پالہ ہوا ہوں میں گھوڑے کی فضیلت بڑی بیان ہو گئی پھر تلوار پہ آتے ہیں میں دھیر سارے بند چھڑ گیا زینب کی ماں کے ہاتھ کا جیسے چل رہے ہونا بڑا لطف آ رہا ہے پڑھنے کا ایسے میرے ساتھ چلتے جانا مضمون خدا کی قسم کھلا ہوا ہے چراغ جل رہے ہیں مہتاب دمک رہے ہیں سباہ و نصیم کے جھونکے آ رہے ہیں خدا کی قسم گلاب کھل رہے ہیں اللہ کر یہ کاروان ایسے ہی میرے ساتھ چلتا رہے مصرہ بڑا قیمتی ہے زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالہ ہوا ہوں میں تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ اس نے سے مراد تلوار انکل جی اس نے سے مراد گھوڑا تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ اس نے کہا تُو تیزیاں شہر خدا سے پوچھ تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ گھوڑا کہتا ہے اس نے کہا تُو تیزیاں شہر خدا سے پوچھ بیعت بڑی 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 کمال آگئی اس نے کہا یعنی تلوار اس نے کہا کہ کٹ کٹ میری تُو قضاء سے پوچھ قضاء کہتے ہیں موت کو تلوار نے کہا جو میں میں کٹ دیا نا جیسے میری کٹ ہے اس نے کہا کہ کٹ میری تُو قضا موت سے پوچھ میں کٹتی کیسا ہوں اس نے کہا کہ کٹ میری تُو قضا سے پوچھ اس نے کہا تُو چال قضا کی فضا سے پوچھ میری چال ایسی ہے میں گزر جاتا ہوں موت کی ہوا کو بھی پتا نہیں لگتا اس نے کہا تُو چال قضا کی فضا سے پوچھ تلوار نے کہا گھوڑا تیری چال کتنی تیز ہے لفظ ہے دوش دوش کہتے ہیں شولڈرز کو دوش کہتے ہیں شانوں کو دوش کہتے ہیں میرے جوان بھائیوں کاندھوں کو اب علی کے گھوڑے کا جواب سننا اس نے کہا تو چال قضا کی بڑے حرام سے ہر بندہ میرے ساتھ شامل ہوتا کہ آگے منزل کو چلیں قضا کی فضاء سے پوچھ تلوار نے کہا گھوڑا کتنا گھوڑا کتنا تیز چلتا ہے گھوڑے نے کہا تلوار میں تجھے کیا بتاؤں میری مصرے کا بدن کرنا قضا کی فضاء سے پوچھ کیسے گھوڑے نے کہا سنڈ میری چال میں تجھے ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں پر تھے ابھی پر تھے ابھی فضاء کے بلندی کے جوش پر میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوش پر وہ کہتا ہے ابھی پروں نے پرواز شروع کی تھی یا میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوش پورا واقعہ انشاءاللہ خیبر آپ کو ایک انوکھی انداز میں سنائیں گے پر تھے ابھی فضاء کے بلندی کے دوش پر میرے قدم پہنچ گئے مرحب کے دوش پر تلوار نے کہا گھوڑا مجھے پہچان دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھاپ بھاپ کے بھاپ بھاپ کا مطلب ہے سکین کر کے بھونڈ بھونڈ کے تراش کر کے یعنی لب لب کے دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھاپ بڑی باریک بینی سے میری نظر اتنی تیز ہے کسی بھی بندے کی نسل میں قیامت تک کوئی علی کا چاہنے والا ہو میں اسے مارتی نہیں ہوں دشمن پہ وار کرتی ہوں میں بھاپ بھاپ کے زمیندار لوگ بیٹھے ہو تلوار کہتی ہے فصلیں فصلیں تنوں کی کاٹتی ہوں ناپ ناپ پل میں سفیں الٹتی ہوں میں ہاپ ہاپ کے بندہ بھنگ بھج کے جڑا سا نہیں چڑھدہ اس نا دن ہاپ فصلیں تنوں کی کاٹتی ہوں ناپ ناپ کے ہائے ہائے مصر ہے پل میں سفیں الٹتی ہوں میں ہاپ ہاپ کے تلوار نے کہا گھوڑا میں اتنا تیز کاٹتی ہوں ہٹتی ہے موت دور مجھ سے کانپ کانپ کے تو نے چاروں مصرے اپنی مرضی سے سن لی ہے یہ مصرہ نضایا کریں جب یہ میار رکھا نا علی کی تلوار نے کہ میری رفتار یہ ہے آگے کپ کپی ایسے ہوتی ہے آگے ہاں پیسے رہے ہوتے ہیں میں ناپ تول سے ایسے کاٹتی ہوں میری کاٹ ایسی ہے ہٹتی ہے موت جب علی کے ہاتھ میں ہوتی ہوں چلتی کچھ ایسا ہوں مصرہ کچھ ایسا ہے ہٹتی ہے موت دور مجھ سے کانپ کانپ کے گھوڑا ریلیکس ہو کے کہتا ہے تلوار یہ کوئی بڑی بات ہے سانسیں دبا کے پھرتی ہے جس دم تو فوج میں اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں اپنی موج آئے ہاں آئے ہاں قرآن دی قسم کوٹ مومن نے سلام کرا قرآن دی قسم میں میار اسلام آباد تو گھٹ نہیں اس دم سکون سے پھرتا ہوں اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں اپنی پچھلے دو دہریں دی داد ہک پاسے اس ستر دی داد ہک پاسے میں عزت حسین دی قسمیں میں کراچی انچولی جے مجمچ بھی پڑھا اسلام آباد جی سکس ٹو بھی پڑھا عزت حسین کی قسمیں لاہور جیسے شہر میں پڑھنے سے پہلے بھی میں ڈروں گا یہ ممبر کے غلاف میں رہا تھے ڈاکٹر صاحب میرے اندر اتنا کوئی کونفیڈنس آگیا ہے نا میرا دل ہی نہیں مانتا کہ کوٹ محمدہ جوان جیڑا دعا دیانے تو سنن دا پہ میں اتنی اوکھی نظم ہونے تک اتنا سننے انداز ہوئی سنن کے کیوئے مصرہ زائق ریسی میرا دل ہی نہیں مانن دا سنن دے پہو دعا دیانے دی داد ہک پاسے اس مصرے کی داد ایک طرف مصرہ کچھ ایسا ہے جب تلوار نے یہ بات کی اب علی کا گھوڑا بیان کر رہا ہے علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے تلوار مجھے پہچان میں علی کا گھوڑا ہو کے کہہ رہا ہوں میدہ میں دوڑنے کی اجازت نہیں مجھے بھلے میں علی کا گھوڑ ہوں لیکن میدہ سے دوڑنے کی علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اوے علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے میدہ سے دوحسن علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے میدہ سے دوڑنے کی اجازت نہیں مجھے اور حکم ٹالنے کی بھی عادت نہیں مجھے بے پر ہوں پر پروں کی ضرورت نہیں مجھے نہ کر ہوں صرف ہر سے قیادت نہیں مجھے اور تیرے بس میں ہی نہیں تو اس شیر کی مجھے داد دے دعا تیرے بس میں ہے میری جھولی میں ڈال اور میں جا رہا ہوں گوڑنے کا بے پر ہوں پر پروں کی ضرورت نہیں مجھے نہ کر ہوں صرف ہر سے قیادت نہیں مجھے گوڑنے کا تلوار جب میں میدان میں ہوتا ہوں تو 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 رہ گئی میں اپنے مولا علی سے کہتا ہوں مولا دے ازن تو زمین کی تنابوں کو توڑ دوں جبریل تو نہیں ہوں کہ صدرہ پہ چھوڑ دیں علی حق علی حق علی حق پچھلے پچھلے حق جا کے علی حق علی حق مل کے نارے حیدری امام زمانہ خیار جائے دے ازن تو زمین کی تنابوں کو توڑ دوں جبریل تو نہیں ہوں کہ مک گئی گال ہو گئی مکہندہ پیاں آخری چھے لانا جبریل تو نہیں ہوں کہ صدرہ پچھلے اچھا پوری نظم ایک طرف یہ چھے سنٹینسز ایک طرف ہیں مشکل ترین استعمال ہے کوئی داد کا مطالبہ نہیں صرف سمجھنے تلوار نے کہا تیری اپنی شان ہے لیکن نظر دیکھ جب بنی حاشم کے استقلال کے قابل ہوئی تلوار بیان کیا گیا نہیں اتنا سائر لو دیانوی وہ کہاں غالب اور کہاں کہاں کیسی کلاس پڑھ چکے ہیں ذرا مصرے کا فزن کیجئے گا خدا کی قسم جب بنی مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا ساغر صدیقی نے کہا تھا میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں بات کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا میں صرف پہنچا رہوں تلوار کہہ رہی ہے جب بنی عروض کہتے ہیں جی دلہن کو اب سننا تلوار کہتی ہے جب بنی حاشم کے استقلال کے قابل ہوئی تب عروض حرب کے القاب کی حامل ہوئی اس طرح چمکی شجاعت میں مہے قامل ہوئی گھوڑنے کا کب تلوارنے کا اہد میں جب مرتضی کے ہاتھ پر نازل ہوئی آخری دو لینے رہ گئی ان کو اٹھا لے ہوں گال میری مک گئی یہ اہد میں جب مرتضی کے ہاتھ پر نازل ہوئی تلوارنے کا علی کا گھوڑا تیری بڑی شان ہے لیکن تُو نے جتنی باتیں کی ہیں نا تُو نے ابھی تک چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں میں علی کی تلوار ہوں میں علی کی تلوار ہوں تُو جبریل سے موازنہ کرتا ہے تُو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کمپیر کرتا ہے خود کو تیرا کمپیریزنی چھوٹا ہے اب میں بتا رہی ہوں کہ میں کون ہوں یہاں میں علی کے ہاتھ پر نازل ہوئی ہوں گھوڑنے کا پھر کیا ہوا تلوار کہتی ہے میں زیادہ چلی نہیں اہد میں جب مرتضی کے ہاتھ پر اردو عدب کے بادشاہوں سے پوچھئے گا ایک زبان کا مصرہ دوسری زبان کے مصرے میں لاکر گرہ دینا یہ بادشاہ کرم کریں تو شایدی میں ایسا ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا میں صرف پڑھنے کی جرت کر رہوں تلوار نے کا گھوڑا اہد میں جب مرتضی کے ہاتھ پر نازل ہوئی گھوڑنے کا پھر کیا ہوا تلوار نے کا سن میرے پہلے وار پہ کہنے لگا پروردگار لا فتح الا علی لا صیف الا راضی رہیے گا امام زمان آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے